السلام علیکم راہ نور فلمز کے بینر تلے بننے والی اس فلم کو سرمایہ نظیر صوفی نے فراہم کیا جس کے ہدایتکار اور مصنف وہ خود تھے ڈائلاغ مقبول جلیس نے لکھے فلم کے کیمرامین شفان مرزا تھے جسے ایسٹرن سٹوڈیو کراچی میں تیار کیا گیا اور انیس سو چونسٹھ کی اس پنتیلیسوی فلم کا نام تھا ہیڈ کانسٹیبل ناظرین اس فلم میں اداکارہ زیبا محمد علی حبیب یاسمین نرالہ کمار سیما عدیب رومہ شرافت حمید انساری نظیر پاشا بیبو حسرت لکھنوی اور شیخ نور شامل تھے اہم بات یہ ہے کہ محمد علی اور زیبا کی بطور ہیرو ہیروین ایک دوسرے کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اس کے علاوہ یہ فلم کریکٹر ایکٹر کمار کے فنی کیریئر کی ایک یادگار فلم ثابت ہوئی قانون کی آنکھ مچولی اور سماجی موضوع کی اس فلم کی کہانی جاننے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے تو چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف ناظرینی اس فلم کا پرنٹ تو دستیاب نہیں ہو سکا لیکن اس فلم کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی اس کے مطابق اس فلم میں پہلی بار ایک فرس شناس پولیس والے کی کہانی بیان کی گئی چودری سکندر دین اداکار کمار جو معمولی پولیس والے سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے تک ترقی پاتا ہے اور اپنی نوکری ایمانداری سے ادا کرتا ہے اس کی بیوی اداکارا بیبو جو اسے ہر وقت ایمانداری کے تانے دیتی رہتی ہے سکندر تین جوان بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے ہوتا ہے بیوی کے تانے اسے سوچنے کی وجہ سے پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں اس کے بچپن کا دوست سیٹ کریم اداکار نظیر صوفی ایک خطرناک سمگلر ہوتا ہے جس کی اکلوتی بیٹی نازو اداکارا زیبا سکندر کے اکلوتے بیٹے تاج اداکار محمد علی کو پسند کرتی ہے ایک روز سکندر ایک دوسرے رشوت خور پولیس والے رحیموں اداکار عدیب کو گرفتار کرتا ہے رحیموں کی بیوی اداکارا روما سکندر کی بیوی سے سفارش کرواتی ہے مگر سکندر نہیں مانتا شہر میں بڑھتی وارداتوں کی وجہ سے محکمے کا پولیس سپریٹینڈنٹ اداکار حمید انساری ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں سکندر کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے پولیس مجرموں کو گرفتار کرتی ہے جس میں ہیڈ کانسٹپل سکندر کے دماد اداکار حبیب کا چھوٹا بھائی بھی شامل ہوتا ہے حبیب اور اس کا بھائی سکندر کے دوست سیٹ کریم کے گروہ کے قرندے ہوتے ہیں حبیب سیٹ کریم کو بھائی کی زمانت کے لیے کہتا ہے مگر وہ مشورہ دیتا ہے کہ تمہارے سسر نے گرفتار کیا ہے اس لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی اداکارہ یاسمین کو اس کے پاس بھیجو حبیب اپنی بیوی یاسمین کو اپنے سسر کے پاس بھیجتا ہے جو دیور کی رہائی کا کہتی ہے مگر سکندر صاف جواب دے دیتا ہے یہ جان کر حبیب اپنی بیوی یاسمین اور اپنی بچی کو گھر سے نکال دیتا ہے رحیمو جیل سے نکلنے کے بعد سیٹ کریم کے کہنے پر چال چل کر ایماندار سکندر کو رشوت کے جھوٹے الزام میں گرفتار کروا دیتا ہے اس کا بیٹا تاج جب کالج کی چھوٹیوں میں گھر آتا ہے تو باپ کی گرفتاری کا سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور گھر کے حالات کی وجہ سے پڑھائی کا چھوڑ کر رکشہ چلاتا ہے اپنے بہنوئی حبیب کو بھی منانے کی کوشش کرتا ہے مگر حبیب اسے ورگلا کر جرائیم کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے چلاک حبیب سمجھ جاتا ہے کہ قاتل کون ہے حبیب اور تاج سیٹ کریم کے پاس جاتے ہیں جہاں بات بڑھنے پر گولی چلنے سے سیٹ کریم زخمی ہو جاتا ہے جیل میں اس بات کا پتہ چلنے پر سکندر درخواست کرتا ہے کہ اسے ایک دن کے لیے رہا کیا جائے تاکہ وہ حبیب اور تاج کو گرفتار کر سکے محکمے والے اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھ کر اسے رہا کر دیتے ہیں اور ایک دستہ دے کر بھیجتے ہیں وہ اپنے داماد حبیب کو گرفتار کر لیتا ہے لیکن حبیب اسے زخمی کر کے فرار ہو جاتا ہے دوسری طرف تاج سیٹ کریم کو بچا لیتا ہے مگر وہ شدید زخمی ہو چکا ہوتا ہے سکندر اس بات کا پتہ چلنے پر سیٹ کریم کو خدا کا خوف دلاتا ہے جس پر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ سکندر کو جھوٹے الزام میں اسی نے رہیموں کے ذریعے پکڑوایا تھا وہ حبیب اور تاج کو بھی بے گناہ قرار دے دیتا ہے وہ دونوں رہا ہو جاتے ہیں سکندر کو نوکری پر بحال کر کے اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی دے دی جاتی ہے حبیب اپنی بیوی یاسمن کو دوبارہ اپنا لیتا ہے نازو اور تاج بھی ایک ہو جاتے ہیں یوں فلم کا اختتام ہوتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فلم کی موسیقی کس نے ترتیب دی گانے کس نے لکھے اور ان کو کن کن گلوکاروں نے گایا قتیل شفائی موج لکھنوی رئیس امروحی اور زریف جبلپوری کی لکھی شاعری کو موسیقار نصار بزمی نے دھنوں سے عراستہ کیا جن کی یہ پہلی فلم تھی گلوکاروں میں نور جہان، نگھت سیما، شمیم بانو، ربینہ بدر، تلت صدیقی، سلیم رضا اور مظفر شامل تھے اس فلم میں شامل سات گانوں میں نور جہان کے اے کاش میرے لب پہ تیرا نام نہ آتا یہ گیت اداکارہ زیبا پر پچرائز ہوا اے کاش میرے لب پہ تیرا نام نہ آتا اے میرے پروردگار تیری رحمت کے سہارے یہ گیت اداکارہ یاسمین پر اکس بن کیا گیا سلیم رضا کے اے گردش افلاس بتا کیسی سزا دوں یہ گیت اداکارہ محمد علی پر فلم آیا گیا جانے جان پیار آ رہا ہے یوں نہ دیکھو پیار سے یہ گیت اداکارہ بی پر شوٹ ہوا ربینہ بدر کا میرے اچھے نانا پیارے پیارے نانا سلیم رضا اور نگست سیما کا لے کے انگڑائی میرا پیار جگانے والے یہ گیت اداکارہ محمد علی اور اداکارہ زیبا پر پچرائز کیا گیا لے کے انگڑائی میرا پیار جگانے والے اپنی ذلخوں کی گھنی چھاؤں میں دم لینے لے مظفر تلہ صدیقی اور شمیم بانو کا مریض عشق ہوں تم حسن کا شہکار ہو یہ گیت اداکار نیرالہ اداکارہ نیمو اور اداکار شرافت پر فلم آیا گیا ناظرین اس فلم میں انفرادی طور پر نور جہاں نے دو سلیم رضا نے دو اور ربینہ بدر نے ایک سولو گیت گایا جبکہ سلیم رضا اور نگست سیما نے ایک دو گانا گایا اس کے علاوہ مظفر تلہ صدیقی اور شمیم بانو نے ایک ٹریو گایا یہ شاندار فلم 25 سپتمبر 1964 بروز جمعہ کو کراچی کے کیپیٹل سینما میں ریلیز ہوئی اس کے ساتھ اسے ایروز میں بھی ریلیز کیا گیا ہیدر آباد میں نیو میجیسٹک اور لاہور کے وٹری سینما میں یہ فلم دو اکتوبر کو پیش کی گئی کراچی میں اس نے بائیس ہفتے گزارے لیکن فلم کی کہانی اچھوتی اور ساتھ ہی شاندار بھی تھی لہذا تمام سرکٹس کی کارکردگی ملا کر یہ فلم اوسط درجہ میں نام نمبر پر آئی تو ناظرین یہ تھا فلم ہیڈ کونس ٹیبل کا ایک مکمل ریو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لئے مزید معلومات کا سبب بنیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ